اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سایہ اپیسوڈ ٹو سٹوری شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میری چینل پر پہلی دفعے ہیں تو میری چینل کو سبکرائب کر دینا سٹوری سننے کے پر اگر آپ کو سٹوری پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا بیل کا ایکن پریس کر دینا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے ارے تو پھر بیگم صاحب جی مولوی ادریس مسجد کے حجرے میں رہتے ہیں بار بچے دار ہیں یہ الگ بات ہے کہ انہیں دنیا کے ہوا نہیں لگی جمعیلات کا کھانا تک واپس کر دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کے حلال عرب عارت ہے صاحب کو بھی اس بات کا انتازہ تھا کہ عرشیہ بیگم کی طرف سے کوئی نقصان پہنچ ساتا ہے اس لئے انہوں نے پورا پورا بندہ وست کا رکھا ہے تو میں ملوم ہے کہ عرشیہ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے آپ بلکل فکر نہ کریں بیگم صاحب کی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو انگلیاں ٹیری کر لوں گا بلکہ ابھی سے اس کی تیارے شروع کر دیتا ہوں کچھ لوگ ہیں جن سے میری دوستی ہے وہ بھی ایک طرح سے قرائے کے قاتل ہیں میرے لئے ہاتھ طرح سے کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے بہت ذرا سا مو بننا پڑے گا ان کا میں نے کہا نا اس کی تم فکر مت کرو کیا کہو گے مولوی ادریس سے ساری صورتہ انہیں بتا دوں گا نہیں ایسا مت کرنا شاہینہ نے کہا رفیق چونکر انہیں دیکھنا لگا میں سمجھا نہیں بیگم صاحب مولوی ادریس کو کسی بہانے یہاں لے آؤ میں خود ان سے بات کروں ہی ہمیں اپنے دل کی بات اس سے کسی طرح نہیں کہن دینی چاہیے گئے اور ذرا طریقے سے بات کریں گے مناسب شاہینہ نے کسی طرح محتمل اللہ جو میں کہا کوئی بھی شہ کبھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی تھوڑے سے مالی یا پھر خود ساختہ خاندانی حالات کسی بھی شخصیت میں کوئی نمائی عبدیلی نہیں پیدا کر سکتے ہاں اداکری کی جائے تو دوسری بات ہے شہباز ایک گورکن کا بیٹا تھا اور اکبال ایک بڑے آدمی کا بیٹا جو بہتری قسم کا کاروباری تھا اور زیادہ ملک سباہ رہتا تھا بیگم صاحب نے جب اپنے بیٹے کے علا مستقبلے کے لیے کلودی اولاد ہونے کی وجود دوسرے شہر بھی دیا تھا لیکن ان کے دل میں اپنی تنہائی کا شدید حساس رہتا تھا شہباز بچپن سے ان کی نگاہوں کے سامنے رہا تھا لیکن بالیاد وہی تھی یعنی اپنا بیٹا جسے وہ حالحال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی تھوڑی بہت رقم اگر ایک گورکن زادہ پر اسے بہتر بنانے انسان بنانے میں مدد بنانے میں خرش ہو جائے تو ان کے لیے کوئی حاصل نہیں رکھتی البتہ شہر میں شہباز اور اکبال شاہ دونوں ہی مقبول تھے ہاؤس جاب کر رہے تھے لیکن سینئر ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں ڈاکٹر ثابت ہوں گے تمام بڑے ڈاکٹر ان سے خوش رہا کرتے تھے بیگم صاحب کا بلاوہ پہنچا تھا خاندر میں کسی کی شاہدی تھی جس میں انہوں نے اکبال شاہ کے ساتھ جانا تھا انہوں نے کہا تھا کہا تھا کہ دونوں کچھ وقت گرے چھٹی لے کر آجائے وہ شادی میں شرک ہو جائیں گی شہباز اپنے مابب کے پاس کچھ وقت لے لے گا اکبال سے زیادہ شہباز بیگم صاحب کا حکم مانتا تھا چھٹی کے دراز دی گئی تیاریاں شروع ہو گئی اور آخر کب آپ نے شہر چل پڑا ہے بیگم صاحب ابوہدیہ کی کتھ پسندی شروع شروع میں ایسا ہوا کہ شہباز چھٹی اوپر آئے تو دونوں سیدھے بیگم صاحب کے پاس پہنچ گئے لیکن دوسری بات بیگم صاحب نے کس قدر برا مانتے ہوئے کہا شہباز ایک فلسفہ ہے میرا ساری دنیا کے انسان آپ نے لیے جیتے ہیں آپ نے پسند سے زیادہ آتے ہیں میں نے تمہاری تلیم کا حصول کہ میں مدد کی ہے اور تم اس کے لیے بے شک میرے احسان مند ہو لیکن ماں باب نے تمہیں پیدا کیا ہے ان کا احسان بہت بڑا ہے تم پر اور میں یہ بھی نہیں چاہوں گی کہ میرا اقبال مجھ سے پہلے کسی اور کے دار جائے یقیناً یہی ہے تمہارے ماں باب کبھی تم پر ہے آئندہ جب بھی یہاں آؤ پہلے آپ میں ماں باب کے پاس جانا ان کا پورا پورا خیال کرنا جب آرام سے ان سے فرصت ملے تو میرے پاس آجنا تمہارے اپنے پاس آنے کا میں بلکل برا نہیں مانو گی برظاہر کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی بچپن سے کبرستان میں زندگی گزاری تھی ان کبرہ میں سونے والے بے شک چہروں سے عاشنا نہیں تھے لیکن ایک روحانی رابطہ تھا ان سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس سب سے جانتے ہو وہ بھی ان سب کو جانتا ہو لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اس ماحول میں خوف کا ایک احساس نے اس کے بدن میں سرد لہر رہا دی تھی غالبا یہ شہری زندگی کی دین تھی ہسپتال میں رہ کر ترہ ترہ کے کیس ترہ ترہ کے واقعہ تلہ میں آتے رہتے تھے جو انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں میں اس طرح نے اپنے آپ پر نظرے کیا سوچنا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جذباتی ہو کر رات کے اس پہر کبرستان آگئے ہوں اس نے روشنی پر نگاہیں جمع دی روشنی کے سائے میں اسے کچھ انسانی وجود متحرک نظر آئے اس وقت وہ اچھل پڑا جب ایک تیز روشنی نے اس قبر کا ہاتھا کر لے یہ روشنی نہ جانے کہاں سے آئی تھی لے کہاں شہباز نے ان تین چار افراد کو دیکھ لیا جو روشنی کی زد میں آتے ہی بری طرح اچھلے تھے اس کے بعد انہوں نے دوڑے لگا دی تھی پھر وہ ہاتھے کی دوار کو کود کر باگ گئے شہباز کو ایک بار پھر اپنی سوچ میں تبدیلی کرنا پڑے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو کسی کی یاد میں ترکتے ہوئے بے قرار ہو کر قبر پر آ گئے تھے بلکہ کوئی اور مسئلہ ہی تھا ایک لفظ اس کے سین میں میں ابرا قفنچور کیا وہ قفنچور تھے لیکن اس سے پہلے کبھی اس قبرستان میں ایسی کوئی بات سنی نہیں گئی تھی بے شک قفنچور کا ایک تصور تھا لیکن اللہ کی رحمت ہی تھی کہ اس قبرستان میں کبھی چرسیاں نشہ کرنے والوں کو پایا گیا تھا نہ کبھی ایسی اور کوئی واردت ہوئی تھی اس طرح کے واقعہ بے شک کئی بار سننے میں آئے تھے لیکن یہ قبرستان ایسی کسی واردت سے محفوظ رہا کہ ایسے کسی کام کا آگاز یہاں بھی ہو گیا ہے یہ ساری باتیں اپنی جوہاں ہیں لیکن اس نے پیرو بننے کی کوشش نہیں کی تنہا تھا پتہ نہیں کیا قصہ ہے اس وقت اس جوہاں جا کر تنکی کرنا اس کے بات کی بات نہیں تھی پھر نجانی کیوں خوف کا احساس اتنا شدید واقع وندر آ گیا اب با بھی موجود نہیں ہے گلاب خان مکمل طور سے قبرستان کا محافظ تھا ایک ایک بار قبر پر نگاہ رکھتا تھا قبر بھی فرض بھی پورا کرتا تھا اور اپنی ڈیوٹی بھی سارا اندہم دیتا تھا بہر حال نہ جانے کب تک وہ اس بارے میں سوئی طرح پر نید آگئی صبح جاگہ تو رات کے واقعی یاد آگئے اگر ایسے لوگ تھے جو اپنے کسی قریب عزیز کی قبر سے دعا پر دیوار سے کود کر آگئے تھے پاٹیہ خانی وگرہ کر رہے تھے پھر اس میں بھاغنے بھاغیں کیوں تیز روشنی جو انتائیس ویٹہ کسی طور پر سٹارچ بھاغ کی تو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ تارچ اتنے بڑے حصے کو ہاتھ نہیں کر سکتی ریسز میں ہاتھ موو وگرہ دویا اس کے بعد بہن سچائے مانگی بنیجزہ نیسے چائے دی پھر سر پر کپڑل پیٹا اور پھاورا وگرہ لے کر باہر چل پڑا منیزہ نے اسے دیکھا تو بولی ڈاکٹر صاحب واہ واہ ڈاکٹر صاحب واہ تمہارے ہاتھ میں تو چیر پھار کے عزار ہونے چاہیے جو کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے وہ موہ جو پیٹ پھار کر کیا رہتا ہے شہباز انسپڑا اس نے کہا دیکھا ماں میری بہن مجھے کسائی کہنے پر تلی ہوئی ہے چیر پھار کرنے والے تو کسائی ہوتے ہیں باس اس پیچاری کو کیا معلوم ماں وہ کیا ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اسے مختلف قسم کے ہوتے ہیں منیزہ میں تو صرف اپنا فرض پورا کرنا جا رہا ہوں صبح ابا صبح اٹھنے کے بعد قبرستان کا پورا چکر لگاتے ہیں کوئی خواب خراب ہوتی ہے یا کسی کی مٹی بیٹھی ہوتی ہے تو ابا اسے ٹھیک کرتے ہیں میں بھی بہی کرنے جا رہا ہوں اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا ڈاکٹر بننے کے بعد بھی دل میں اللہ کا ایسا خوف ہونا چاہیے اس طرح ڈاکٹر ڈاکٹر رہتا ہے تک کسائی نہیں بننے پاتا اممہ میرے لئے ہمیشہ دعا کرنا میں ڈاکٹر ہی رہوں شباز نے کہا اور فاورہ کندے پر رہ کر باہر نکلا کھلیے بھی ایسا ہی بنالیا تھا یہاں آ کر جب کہ وہ خوش لباس ڈاکٹر صبر کیا داتا تھا دیکھنے سکتے ہیں شروع کمیز اور کندے پر فاورہ دے کر اسے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا بے شک ایک گورکن ہے مگر خوب صورت آدمی ہے صبح کو پھول بیچنے والا پروسی لڑکا گیٹ کھول دیتا تھا زماندر اس کے سبوت تھی کیونکہ اس کا روزگر چلتا تھا اس کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا رہتا تھا جس سے گلاب خان اکثر کام لے لیا کرتا تھا اس کا نام رحیم تھا رحیم نے شہباز کو دیکھا تو جلدی سے دو کنسروں میں پانی بار کر لیایا ان دونوں فراد کے پاس پہنچ کر جو فاتح خانی کا رہے تھے دونوں آنے والا نے پھول چھ رہا ہے فاتح پڑھتے رہے کوئی کام نہیں تھا یہاں اس لئے شہباز آگے بڑھ گیا پھر فاصلے طے کر کے وہ رواندوالی قبر پر پہنچ گیا لیکن قبر کی حالت دیکھ وہ ایک دم تھٹک گیا قبر بقاعدہ کھو دی گئی تھی اور سلپیں نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھی میٹی دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی شہباز ایک بر پھر شدید تجسس کا شکار ہوا رات کو اس نے اپنے آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا اس واقعہ سے وہ کچھ اور ہی شکل احتیار کر گیا تھا اس نے پھاوڑا ایک طرف را کر جلدی سے کھل ہی قبر میں نگاہیں دلائے دیکھنا چاہتے تھا کہ اس نے کسی اگر کسی نے کفن چلانے کی کوشش کیا تو اس میں کام جب ہوا یا نہیں جب جب قبر میں جانکا تو اسے ایک عجیب و غریب منظر نہ آئے لاش قبر کے اندر مجود تھی کفن بھی جسم پر تھا لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا لمبے لمبے سیاہ بکھرے ہوئے وال تھے نسوانی وجود کے نقوش نمائے تھے بہت دلکش چہرہ لیکن سب سے زیادہ حیرتناک بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پہلوں میں ایک نو زائدہ بچی نظر آ رہی تھی بچی کے پہلوں میں ایک نو زائدہ بچی نظر آ رہی تھی بچوں اس کے پہلوں میں لیٹی ہوئی تھی انتہائی حیرتناک منظر تھا یہ وہ ہاتھ پاؤں مارے ہی تھی نمکن کہتے ہی نمکن ہو ہی نہیں سکتا سارا خوف تجسو ذہن سے نکل گیا فرض جاغ اٹھا قدرت کے کام قدرت ہی جانے وہ جسے زندگی دینا چاہے دے دے بلا اس کے لئے کیا مشکل طویلہ عرصہ تک لمبے ترے دبیرانے والے انسانوں کو اس نے زندگی سے نوازا شدید ترین زلزلے سے جو متاثر ہو گئے ان میں سے بہت سو انہیں زندگی پائے اس لئے کچھ بھی مشکل نہیں وہ صاحب کچھ بھول کر قبر میں اتر گیا پھر اس نے کسی بات کے پرواب کیا بغیر نوزایدہ بچی کو قبر سے نکال کر سینے میں چھپا لیا اس کے بعد ایک لمحے کے اندر اندر قبر سے بانی کرا تیرے سے دورتا ہوا گھر کی طرف بھاگا حیرت نے اسے دیوانہ کر دیا تھا گھر میں داخل ہوا تو جیرہ اور منیزہ اسے حیرت سے دیکھنے لگیں پھر انہوں نے اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی شہر کو دیکھا آگے باڑھ رہی اس نے ہامتے ہوئے لہجے میں کہا اممہ تم اسے سمالوں میں ابھی آتا ہوں اس نے بچی کو ماں کی گودمند دیا اور دوڑ کر اندر سے اسیتھیو سکوپ اور ایک آت چیز نکال لیا اس کے بعد اب باہر نکل گیا جیرہ اور منیزہ حیرت سے اسے بچی کو دیکھتی رہی جیرہ نے کہا ہائے ہائے ارے منیزہ تو جلدی سے پانی گرم کر یہ ابھی ابھی پیدا ہوئی بچی لگتی ہے کہاں سے مل گئی اسے میں پانی گرم کرتی ہوں اممہ وہ دونوں بچی کی صفحہ سترائی میں لگ گئی شہباز ایک بار پھر قبر کے پاس پہنچ کر قبر میں اتر گیا فادیخوانی کے لئے آنے والے جا چکے تھے اب رحیم کے صفحہ قبرستان میں اور کوئی نہیں تھا قبر میں جگہ بے شک تنگ تھی لیکن جس طرح بھی بن پڑا اس نے اللہ لگا کر عورت کے تنفس کا جائزہ لیا تمام طرح مائنے کے بعد اس تجہ پر پہنچا کہ عورت میں زندگی کے کوئی اثار نہیں وہ مکمل طور پر مردہ ہے لیکن حیران کن بار یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر ابھی بھی بالکل ٹھیک تھی جبکہ اس کی تدبین کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کب ہوئی یہ سارا جائزہ لینے کے بعد اب اس عورت میں زندگی کے اثار بلکل نہیں ہے اس کسی لاش کو قبر سے نکالنا قانونی اور اخلاقی جنم ہے اس نے گہری سانس لے کر رحیم کی طرف دیکھا جو اس کے بلکل برابر کھڑا تھا پھر اس نے کہا آؤ قبر بند کریں رحیم خموشی سے اس کے ساتھ قبر بند کرنوانے لگا اس کے بعد مٹی سے پوری قبر درست کر دی گئی کیا قصہ ہے صاحب جی رحیم نے پوچھا باس رحیم کسی جانور وغیرہ نے یہ قبر کھڑ دی تھی جانور نے سلیپیں بھی ہٹا دی صاحب جی پتہ نہیں وہ جانور تھا یہ انسان ویسے رحیم تم یہ بتاؤ میں تو شہر میں ہوتا ہوں کبھی یہاں سے کوئی لاش چوری ہوئی یا کفن چور وغیرہ چرائے گا نہیں جی ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں سنی نہ کفن چرائے گا نہ لاش کیا لاشیں بھی چرائی جاتی ہیں صاحب جی انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے جو تم ہاتھ دولو اس نے رحیم کو لٹاتے ہوئے کہا بچی کے لیے اس کے دل میں شدید تجسس تھا وہ برک رفتار سے گھر کی جانور بڑھ گیا گھر میں خوب ہنگامہ رہی ہو رہی تھی منیزہ نے بچی کو خوب سافترہ کر لیا تھا بے حد جازب نگاہ تھی منیزہ اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی معنی سے پوچھا کون ہے یہ شہباز تو نے کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں کہاں سے لے آیا شہباز نے گھری سانس لے بہن سے بولا بچی کو تھوڑا سا لٹاو اور مجھے چائے بنا کر دو منیزہ نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور اس کے بعد چائے بنانے چلی گئی جیرم سلسل تشویش کا شکار تھی پتا تو صحیح گھری سانس لے رہا ہے تیرے کسی مریض کی بیٹی ہے یہ قبرستان میں کہاں سے آگئی اممہ ایسی انہونی ہوئی ہے کہ کسی کو بتاؤں تو مجھ پر خوب ہنسے گا بات کیا ہے مجھے بتا تو صحیح شہباز نے ایک گہری سانس لے اور بولا اچھا تو مجھے ایک بات بتا ماں فرض کرو کوئی لڑکی یا عورت ماں بننے والی اور اس کا انتقال ہو جائے تو کیس کی موت کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے جیرہ کا موہ حیرہ سے کھل گیا پھر وہ بولی لے مجھے کے معلوم تو ڈاکٹر تو ہے تجھے اتنی سی بات پتا نہیں ہے ماں کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے کیونکہ اسے سانس نہیں ملتی مگر تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے میں تجھے بتاؤں ماں یہ بچی ہے کبر بند کبر میں تھی کبر تھوڑی سی کھل گئی تھی اور اس میں مجھے وہ مردہ عورت نظر آئی مگر اس کے پہلو میں یہ زندہ بچی لیتی رہی تھی کبر بند تھی پہلے تو اور کہ ماں مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ اببا نے کب اس میت کو دفنیا تھا کیسی بھی اقلی کی باتیں کر رہا ہے ایک بند کبر میں اور کوئی زندہ بات جائے ویسے اللہ میں یہ موجزے دکھاتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے مگر مزاق کر رہا ہے تو مجھ سے شہباز اممہ بلکل مزاق نہیں کر رہا ہوں ایسا ہی ہوا ہے بس تو یہ سمجھ لیا کہ یہ بچی مجھے ایک کبر سے ملی ہے اور وہ اپنی ماں کے پہلوں میں لیٹی ہوئی تھی یا ماں مار چکی ہے ہاں اممہ کتنی بار بتاؤں میں نے آلے سے پوری طرح اس عورت کو چیک کیا اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس میں زندگی ہو یہ تو بس مولا کا کام ہے پتہ نہیں کیا قصہ ہے اتنے دیر میں منیزہ چاہے لے کر آگئی ہاں بھئیہ بتایا تم نے اممہ کو کون باہ ہے یہ بچی جو کچھ یہ بتا رہا ہے منیزہ تو سنیں گی تو حران رہ جائے گی ماں نے منیزہ کو تفصیل بتائی تو منیزہ شرعت پر انگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی پھر بولی اب تم ان کی بات پر یقین کر لوگی یہ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں کسی دوست اگرہ کی بیٹی ہوگی ارے تو بلکل پاگل ہے دوست کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس نے ہمیں اس کی صفائی سترائی کے لیے بھی دیا منیزہ کا مو بھی ہر ایسے کھل گیا تھا اس نے محبت پر نگاہوں سے بچی کو دیکھتا ہے کہا تب تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے ہائی کتنی پیاری ہے شہباز میں لیلو منیزہ کے انتعاز پر شہباز ہنس پڑا پھر بولا یہ تو ایسے کہہ رہی ہے امہ جیسے میں بزار سے کوئی چیز خرید کر لیا ہوں اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہے بڑی علچن کی بات ہے امہ تو یقین کر میڈیکل سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ قبر میں کوئی ماں بننے والی عورت دفن ہو جائے اور اس کے بعد قبر میں ہی بچی کو جنم دے دے کوئی بھی سنیں گا تو ہنسے گا اور میں نے بھی اپنی میڈیکل کی تلیم میں کوئی ایسی بات نہیں پڑی سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سینئرز کو بتاؤں گا تو وہ بھی شکن نہیں کریں گے بہرحال یہ ایک تجربہ ہوگا زندگی کا سی تیسا دیا عورتیں بھلا اس بارے میں کیا بحث کرتی پورا دن گزر گیا بچی خوش فرم تھی منیزہ نے کچھ چیزیں شہباز کو لکھوائیں وہ بزار چلا گیا دودھ کے فیڈر دودھ کے ڈپ بے کپڑے ساری چیزیں لے کر وہ واپس آ گیا شام ہو گیا اور پھر رات بھی گزر گئی بچی منیزہ کے پاس سے سوئی ہوئی تھی پھر دوسرے دن گیر متوقع طور پر غلاب خان واپس آ گیا حالانکہ وہ دو تین دن کے لئے کہہ رہ کر گیا تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کی واپسی ہو گئی جنہ نے پوچھا تو بولا بس وہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے میں نے سوچا کہ میری وجہ سے ان کی شادی کے پر غلاب خان نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا پھر بولا تم لوگوں کے چہرے پر ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو گیا ہے نہیں ابا کوئی بہت بڑی بات نہیں آپ آرام سے بیٹھا ہوں بتا رہا اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے ہاں بڑی حیرت کی بات ہے کیوں کیا ہوا ابا جو نیم کے درہت کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے کتنی پرانی ہیں لے نیم کے درہت کے پاس تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں کونسی قبر کے بعد کر رہا ہے تو میں تمہیں دکھاؤں گا وہ قبر ابا کیوں کیا ہوا اس قبر کو کوئی بات تو بتاؤ ابا میں رات کو باہر بیٹھا ہوا تھا کوئی ساڑھے بارہ بجے بارہ ساڑھے بارہ بج چکے تھے تو بوندہ بندی ہو رہی تھی میں نے دیکھا کچھ لوگ اس قبر کے پاس مجود ہیں اور وہاں تھوڑی سی روشنی ہو رہی ہے میں انتظار کرتا رہا پھر کسی طرف سے قبر پر ایک تیز روشنی پڑی اور وہ لوگ دوارے کود کر باگ گئے تب مجھے حیرت ہوئی رات کو تو میری حمد نہیں پڑی لیکن صبح میں نے اس قبر کے پاس جا کر دیکھا تو قبر کھر لی ہوئی تھی سلیٹے بھی ہٹی ہوئی تھی اور قبر میں ایک کفن پوش عورت کی لاش نظر آ رہی تھی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا لیکن جو حیرانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے برابر ہی ایک نظائدہ بچی لیتی ہوئی تھی جو زندہ تھی کیا باک رہا ہے جی نا یہ کیا کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے ہم تو خود حیران ہیں پھر کیا ہوا گلاو خان نے پوچھا اببا عورت تو مردہ تھی میں نے اس کا اچھی طرح جائزہ لے لے مگر بچی زندہ تھی میں نے اسے نکال لائے کہاں گئی وہ اندر مجود ہے ہاں گلاو خان کا موہ حیرہ سے کھل گیا ہاں اببا اندر مجود ہے تندرست ہے اس کے لئے منزلی چیزیں مگوائیاں رہاں رہاں سے ہے مگر کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو چل ذرا مجھے دکھا اب رہاں 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 سے بیٹھو کچھ چائے پانی پیو پاگل ہے ہوا ہے تو اتنا حیران کر دیا تو انہیں مجھے اب کوئی بھلا چائے پانی کی گنجائش کہاں چلو میرے ساتھ اور شہباز باپ کو اس کی قبر پاس لے گیا جو اب اس نے میٹی ڈال کا برابر کر دی تھی ارے باپ رے باپ یہ قبر کیوں کوئی خاص بات ہے مگر یہ کب کی بات ہے تو نے کب اس بچی کو نکالا اب کل ہی کی بات ہے اس کو تو سات آٹھ دن ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے سات آٹھ دن ایک بچی بند قبر میں رہی ہو مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا بس جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ سچ ہے بچی گھر میں ہے ہاں بس یہ ہوا تھا کہ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کبرستان میں سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف تھا نہیں ہے کہ دور سے ایک جنازہ آتا ہو نظر آیا بارہ مچ چکے تھے بارہ بجے کے بعد تدفین کے ڈازت نہیں میں نے ان سے کہا بھائی صبح کو میت کو لے آنا مگر نہیں مانے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس علاقے کا انسپیکٹر ہوں دوسرے کے بارے میں اس نے بتایا کہ مجھو سٹریٹ ہے میں نے کہا بھائی قانون تو آپ نے خود ہی بنایا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ مجبوری ہے ہم رات بار مید کو نہیں رکھ سکتے ہیں مجبورا مجھے تدفین کرنا پڑی اب بار جسٹر میں ان کا نام پتہ تو لکھوایا ہوگا آپ نے ہاں ہاں بلکل ہے مجھے دکھائیے کون لوگ ہیں جب تھوڑی سی معلومات تو کیجئے قصہ کیا ہے بڑی حیرت کی بات ہے وہ لوگ تھا آپ پر راپس آگئے گار آ کر گلاو خان نے جسٹر میں کہا اس میں ان لوگوں کا لکھا ہوا پتہ وغیرہ تلاش کرنے لگا اس نے جسٹر میں وہ پتہ تلاش کر کے اسے شہباز قسم نے پیش کر دیا شہباز نے اس کا لکھا ہوا پتہ پڑا پھر بولا بات چلو گے میرے ساتھ ہاں کیوں نہیں چلوں گا ملوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ تھا اس کے بعد غلاب خانے بہت مشکل تمام تھوڑا بہت ناشتہ کیا شہباز نے بھی اپنا رباس تبرزیل کر لیا اور پھر وہ پتہ تلاش کرتے ہیں وہاں پہنچ گئے جس محلے کا پتہ لکھوایا گیا تھا اس میں اس نام کے کسی فرد کا کوئی نشان نہیں تھا تھانے پہنچے تھے انسپیکٹر سے ملاقات ہو لیکن ان لوگوں نے اصلیت نہیں بتائی تھی بلکہ ایسے ہی گورکن کی ایسے سے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہاں کسی کی تلاش میں آئے ہیں یہ انسپیکٹر نہیں تھا جو اس رات تدفین کے سلسلے میں اس کے پاس آئے تھا سارا نام پتہ صاحب کچھ غلط دونوں ناکام واپس آگئے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا بات ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے غلاب خان نے تھنڈی سانس لے کر کہا کچھ لمحہ کے لئے رفیق جو خود بھی متاثر ہو گیا تھا مولوی ادریس علی بہت نرم محبت سے گفتو کرنے والے آدمی تھے رفیق ان سے ملا وہاں چند افراد مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے جن سے مثال بیان کر رہے تھے اور ادریس علی کسی دن پر دم کر رہے تھے کسی کو تویز دے رہا تھے کسی کو تسلیہ آئے اس کی مشکل دورا جائے گی رفیق کی باری آئی تو اس نے دست بستہ سار جھکا کر کہا زورے والا میں ایک اہم سلسلے میں چودری شاہ نواز کے حویلی سے آیا ہوں اچھا چودری صاحب کیسے ہیں وہ تو بہت اچھا آدمی ہیں اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں زورے والا کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی ہیں کہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے اچھا بلایا گیا ہے ادریس علی کسی قدر علجے ہوئے لہجے میں بولے پھر کہنے لگے کب چلنا ہے موٹر لے کر آیا ہوں بسا حکم کا انتظار ہے ٹھیک ہے ہم ابھی کچھ دیر کے بعد تمہیں بتاتے ہیں ادریس علی نے کہا اندر حجرے میں چلے گی پھر دیر کے بعد واپس آ کر بولے اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنے ہوتے ہیں مگر ٹھیک ہے ہمیں زیادہ وقت تو نہیں لیکھے گا وہاں نہیں حضور موٹر حاضر ہے بستی سے حویلیتہ کا سفر بہت زیادہ نہیں ہے سبحان قلی کا ہماری عبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا انتظام کر کے آئے ہیں چل رہی ہیں ہم تیار ہیں دریس علی رفیق کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گئے موٹر چل پڑی راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے آئے تھے انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا تھا ایک لمحے کے لئے دریس علی تھٹکے تھے پھر مگر اپنی نرم روی کے باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہیں کیا خاموش سے اندر داخل ہو گئے تھے رفیق انہیں کہ اغلام گردش سے گزارتا ہوا آخر کر ایک بڑے کمرے میں لے گیا چوہ درائن کے خصوصی نقشی استگاہ تھی شاہینا نے بیغم نے بڑے خلوص کا ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا تھا تشریف رکھیے بابا صاحب آپ کے آئینے سے میرے دلی خوش ہوئی ہے اللہ تعالی تمہیں خوش رکھے چوہ دریس علی نے سوال کیا وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں اصل میں مجھے آپ سے کام تھا ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تردد کے ساتھ نظر آئے انہوں نے نگاہ اٹھا کر بیشاہینا بیغم کا دیکھا پھر نظریں جھکا لی جی فرمائیے بابا صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ میرے لئے جو کچھ کریں گے اس کے سوالے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی کہ آپ اپنی بقیہ زندگی کا سکون حاصل اپنی بقیہ زندگی سکون سے کٹیں گے نہیں بی بی اللہ کے کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو رزق دینے والا وہی ہے انسانی حجات بھی وہی پوری کرتا ہے اگر علم نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو کہ دینے والی ذات صرف ہر صرف اللہ تعالی کی ہے ہمارے کم دوسرے ہیں کبھی کسی کو کچھ دینے کا دعوی مت کرنا کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے خیر اپنا کام بتاؤ کیا چاہتی ہو سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب اگر آپ کا میری مدد کرنا ہوگی اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا اور میری لیز دعب جان ہے میں اسے صفحہ حسنی سے مڈا دینا چاہتی ہوں ایک بار پیردر سلیلی نگاہیں اٹھا کر شینوں کا دیکھا پھر کچھ والے نہیں عرشیہ بیگم نام ہے میرے شوہر نے اسے دوسری شادی کر لیا ہے میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن میرے شوہر کوئی اولاد کی زیادہ پرواہ نہیں انہیں عرشیہ سے انہوں نے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے اس نے میرے شوہر کے دل پر قبضہ جمع لیا ہے اور اب وہ صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ہماری تمام جائے دردوں کی تنہا ورث بنے گی گویا میرے اکوک پر ایک نہیں بہت سے ڈاکے ڈاکٹ لے جانے والے ہیں ظہر ہے میں بھی انسان ہوں اول تو ایک عورت ہی دوسرے عورت کو برداشت نہیں کر سکتی دوم یہ سیتم در سیتم میری جو حق تلفی ہو رہے ہیں اسے برداشت نہیں کر سکتی آپ کو یہ میرا کام کرنا ہی ہوگا ہمیں بتائیے چوہ دران ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں اس کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہونی چاہیے آپ کو ایسا مغل کیجئے گو میرے شوہر کو چھوڑ کر پاگل ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد بھی پیدا نہ ہونے پائے پھر وہ زندگی سے ہی محروم ہو جائے ایسا تویز دیجئے جس سے ایک منٹ بی بی ایک منٹ اگر آپ تویز کی بات کر رہی ہیں تو جانتی ہے تویز ہمیں کیا ہوتا ہے اللہ کا نام اس کی برکت سے انسان فلا پاتا ہے کوئی ایسا تویز ہو تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت میں ڈالا جائے کیونکہ اللہ کے کلام میں ہلاکت نہیں ہے اس میں تو برکت ہی برکت ہے پھر بی بی یہ کام ہمارا نہیں ہے ہم کسی کو نقصہ نہیں پہنچا سکتے یہ حرام ہے آپ نے غلط ہمیں بلایا وہ ہے ہمارے کا آدمی کہاں ہے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں آنے پر مجبور کیا اس نے ہمیں آپ کے نام پر جو چوتری شاہنواز کے نام سے یہاں بلایا تھا چوتری شاہنواز ہے ہماری بڑی اچھی یاد یاد اللہ ہے کیا سمجھیں آپ اس سے ہمیں قبلائیں ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں لیکن بابا صاحب میں پھر آپ سے پھر یہ بار کہتی ہوں کہ آپ جتنے جاں کم چاہتے ہیں آپ کو ادا کر دوں گے تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بی بی تمہاری عالت درست نہیں ہے ہم اہمکانہ باتیں نہ کرو ہم چوہ دی صاحب کو بہت احترام کرتے ہیں اور تمہارا بھی کیا ہم کانا کاما لینا چاہتی ہو تم ہم سے بے وقوف ہو اجازت دو مولوی دریس ساری اپنے جگہ سٹھ گئے شاہنہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آگئی دیکھیں کہ آپ اچھا نہیں کر رہے شاہنہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آگئی آپ اچھا نہیں کر رہے بی بی ہم تو اچھا کر رہے ہیں آپ کو آخری بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر کنات کیجئے ہمیں ایک بار کا جواب دیجئے کہ آپ چاہتی شاہنہ آگے نے آپ کو گھر سے نکالنے کی بات کی نہیں دوسری شاہنہ آگے نے آپ کو تکلیف دی کوئی نہیں تکلیف حصہ زیادہ اور کیا ہوگی کہ میرا شوہر دوسری عورت کے قبضے میں ہے نہیں میرا مطلب ہے آپ کی ضرورت میں کوئی کمی ایسی کوئی بات نہیں میرے پاس خود بے پناہ دولت ہے میں کسی کے گھر پڑے گھر کی نہیں ہوں جب یہ صاحب کچھ نہیں ہوا تو آپ آرام سے زندگی اگزاری ہے بلاور جاگلت راستے کی جنب سفر کر رہی ہے اجازت دیجئے ہمیں اس کے بعد عدری سالی تیزے سے درازے سواہر نکل گئے شاہنہ کا موں کھولا موں کھول کر رہا گئی چاند علم ہے تاکہ وہ شدید غصے کے علم میں وہیں کھڑی رہی ہے اس کے بعد اس نے زور زور سے واضح لگائی رفیق 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 آس پاس مجھو نہیں تھا ملازمہ دھوڑی اندر گئی جی بیغم صاحبہ رفیق کہا مر گیا پتہ نہیں بیغم جی تلاش کر کے لاؤں بلاو اسے شاہنہ بیغم نے کہا رفیق شاہد فاصلے پر تھا خاصے دیر لگی سے آنے میں دوران شاہنہ غصہ زبال کھاتی رہی تھی جیسے ہی رفیق اندر آویس پر برس پڑی کہا مر گیا تھا تو کہ تجھے دور جہاں چاہیے تھا اگر بڑا مجھا کا نقصان بن جا دیتا تو رفیق کا موہ حیرت سے کھول گیا اس نے در دیکھتا کہا بابا صاحب چلے گئے میں تو اس سے کیا کہہ رہی ہوں بیغم صاحبہ میں تو آپ کا احترام ہی کرتا ہوں بلا میری کیا مجال تھی کہ میں بابا صاحب اور آپ کے درمین کے بداخلت کرتا میں تجھے دور چلا گیا تھا یہاں سے کہ آپ آرام سے انزبات کر لیں جیلا سوچئے کہ میں آپ کی بات سننے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تو صرف آپ کا احترام تھا بیغم جی مگر کیا ہوا مجھے بتایا تھا کہ سبان گلی میں ایک بابا جی رہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ انگر سارے کام چھٹکیں بجا کر دیتے ہیں تو انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ دولت اور مرز کی دعا ہوتی ہے یہ کس بے وقوف کا پکڑ لائے تھا تو جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا آپ بتا جی بیغم صاحبہ کیا کہہ رہا تھا چودری شاہ نواز سے اسے بڑی دیاد اللہ ہے وہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا ایسے آدمی کو تو میرے پاس سے لے کر آیا تھا اب اس بات کیا زمانت کے وہ چودری شاہ نواز نہیں بتا دے گا رفیق تھوڑی دیر کے لئے حقبہ کر رہے گا تھا کچھ دے خاموش راہ پھر بولا وہ تیار نہیں ہوئے اپنی بک بک کیے جا رہا ہے میں کہتی ہوں تو انہیں میرے لئے یہ کہہ مسئیبت کھڑی کر دی میرا تو سونا حرام ہو جائے گا یہ سوچ سوچ کر کہیں چودری صاحب کے کارنے تر یہ بات نہ پہن جائے رفیق اگر ایسا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی زندہ دفن کر دوں گی تجھے رفیق اگر اس طرح تو انہیں میری میری نہیں بلکہ عرشیہ کے مدد کی اس کے لئے راہموار کی بیگم صاحبہ رفیق آپ کا غلام ہے چودری صاحب کا نہیں ہم ہر کام آپ کے لئے کرتا ہے آپ مطمئن ہیں بس دو لفظ مجھے بتا دیں کہ کیا ہوا بے گیارت آدمی اب بھی اتنے اتمنان تسولات کر رہا ہوا کیا ہے یہ تیرے کہنے پر دل کی بات انہیں بتا دیں مجھے نسید کرنے لگے جیسے گزر ہی ہے گزار دی جاؤ گزاروں کو یہ سامل نہ کروں جو یہ بات ہے لیکن بہرحال آپ پریشان نہ ہو کیونکہ میں جو ہوں میرا خیال ہے وہ سامنے والے دروازے سے ہی نکل کر گئے ہیں مگر کوئی فکر نہ کریں رفیق اتمنان مجھے اسی وقت ہوگا جب میرے سامنے شخص کی لاش آ جائے گی سمجھ رہا ہے تو میری بات کو رفیق کے ہونٹ پر مسکلات پھیل گئی اس نے کہا یہ کام بڑا کام بھی مجھے کرنا پڑے گا چلیں ٹھیک ہے اس کی لاش آپ کو سامنے آ جائے گی تب آپ اتمنان ہو جائے گا اس وقت ہے نہیں جب سارا کچھا شٹا کھل جائے گا میں اس سے پہلے اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں رفیق خاموشی سے باہر نکل گیا تھا ادریس علی کی اس قدر تیش میں آ گئے تھے ورنہ ان کی نرم خوف اطرت کبھی کسی کے ساتھ سخت کلامی کے مطعمل نہیں ہوئی تھی رفیق انہیں پیچھے درازے سے لے کر اندر آیا تھا لیکن وہ سامنے کے درازے باہر نکل کر گئے تھے کسی نے کوئی خاصت اوجہ نہیں دی تھی چاہتے وہ باہر نکلنے کے بعد سیدھا چال پڑے ہیں تھوڑا فاصلت کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں چند تانگے کھڑے ہوئے تھے ایک تانگے والے کے پاس پہنچ کروں نے کہا میاں تانگے والے سمان گلی چلو گئے کیوں نہیں چلو گئے بزر کو یہ کھڑے گھوڑا کھڑے ہی اس لیے ہوئے ہیں تانگے والے سے کرایا تھا کر کے دریس علی تانگے میں سوار ہو گیا تانگا چل پڑا ان کے جہر میں تھوڑا ست ردود پیدا ہو گیا تھا اگر چوہدی شاہد مازک اس کے بعد میں بنا بتایا بتاتے تھے اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دوسری بیوی ارشیا بیگم کو کوئی نقصان پہنچ دیتا ہے اور اگر بتا دیتا ہے اس بات کی پریشاندی کے چوہدی صاحب کہیں شاہد نبی کو کوئی ساتھ سزانہ دیں ڈالیں اس کا مشکل کا فیصلہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا تانگا سبانگلی کا سفر کر رہا تھا راستہ کچھا ناموار تھا دونہ طرف میں کھیت پھیلے ہوئے تھے تانگے والا خموشی سے تانگا چلا رہا تھا کافی فاصلت ہے اگر آپ دور دور تاک آبادی کا نام انشاء نہیں تھا کیت بھی پیچھے رہے تھے خال 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 خورد درخت کچھے راستے کے درانوں اطراف نظر آ رہے تھے کہیں کہیں گیرے گڑے تھے یا گڑے مٹی سے نکالنے بنے ہوئے تھے یہاں سے ٹرک مٹی لے جایا کرتے تھے جو برطر بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتی تھی یا پھر چھوٹے موٹے کماروں کے علیے جو اس مٹی سے برطر بنانا کرنے ہیں بٹی میں پکاتے اور بزاروں میں فرود کر دیا کرتے ہیں بیٹانگا سفر کر رہا تھا اور ہی رہا تھا سبانگلی خاص سے فاصلے پر تھی کہ اچانک ہی اکب سے ایک بڑی جیب نمودہ ہوئی جس میں آردہ سفر آسوار تھے چیپ تیزی سے دھوان اڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی تانگے والے نے اسے کی رفتار دے کر جلدی سے گوڑے کو باید سیمت کاڑ لیا بس اتنی جگہ تھی کہ جیپ اپنے دو پئیے تھوڑے سے نیچے اتر کر آگے نکل سکتی اور جیپ والوں نے ایسا ہی کیا وہ جیپ کو آگے لے گئے لیکن کوئی پندرہ غز کے فاصلے پر انہوں نے جیپ راستے پر روک دی اور تانگے والے کو فرطر پر لگامے کھینج کر گوڑا روک لینا پڑا وہ کس کے در کسیلی نگاہ سے جیپ کو دیکھ رہا تھا لیکن پھر اس وقت اس کے دل میں خوف کا بچہ رہا ہوگا جب اس نے جیپ سے ان تمام افراد کو اکود کر نیچے آتے ہو دیکھا ایک انگاہ میں انداز ہو گیا تھا کہ یہ سب جنابی شاہ قسم کے لوگ ہیں شاہ ڈاکو تانگے والے کے رونگٹے کھڑے ہو گیا اکسیلی نلاکہ میں ڈاکے پڑھتے رہتے تھے لیکن کسی تانگے والے پر تیکیب رامد ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا گوڑا تانگا لے جا سکتا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکوں سے انہیں دیکھ رہا دیکھتا رہا ادریس علی نے کس قدر ہو لیا ہے انداز میں گدہ نکال کر نہیں دیکھا پھر کہا یہ کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں تانگے والے ابھی کوئی جواب نہیں دے پایا تھا کہ وہ لوگ تانگے کے چاروں طرف بکھر گئے ان میں سے ایک نے ادریس علی کو اس دن ٹکر کر نیچے کھینچا نہیں چاہ جاؤ بابا جی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذرا ستاکر لگا کر انہیں نیچے اتار لیا تانگے والے تانگا موڑ اور یہاں سے دفعہ جا ان میں سے ایک نے گرہی آواز میں کہا ہاں دیس علی کو ایک طرف گسیٹ لیا گیا بحرال وہ کمزور سے آدمی تھے گسیٹے گرتے پھنگرتے بچے انہیں میں سے دفرانی انہیں سنبھال لیے جس شہر نے تانگے والے کو تانگا موڑنے کا کم زیادہ پسٹول سامنے کر کے دو تین ہوای فائر کیا اور تانگے والے کا خطا ہو گئی وہ گوڑے کو چبک مار کر موڑنے کی کوشش کرنے لگا وہ شہر گناہ کر بولا اگر واپس جا کر تم نے کوئی بار مو سے نکالی تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے خموشی سے اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو جا اور کسی سے کچھ مت کہنا اس نے دو فائر کیا گوڑا مر چکا تھا مر چکا تھا تانگے والے نے اس کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا کچھے راستے پر گوڑا سر پر دلاتا ہوا دور نکل گیا اسی دورانے تریس علیہ اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے انہوں نے نربلہ جی میں کہا مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو اس کی تعمیر کے لیے میں حاضر ہوں مگر یہ سب کچھ نہ کچھ یہ سب کچھ نہ کرو بتاؤ میں کہ خدمت کر سکتا ہوں خدمت ہم کریں گے تمہاری بابا جی فکر مند کیوں ہو آجاو ان میں سے ایک نے کسی قدم زاق خوڑانے والے انداز میں کہا پھر دریس علیہ کو کہیں تو بے آگے لے گئے اور انہیں اٹھا کر جیب میں پھینک دیا تمام افراد جیب پر چڑھ گئے ڈائیور نے جیب آگے بڑھا جیب تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک کچھے راستہ بائیں سمت جاتا تھا تھوڑے فصل پر جا کر ختم ہو جاتا تھا لیک یہ جگہ اس عام راستہ ساٹھ کرتی جیسے گزر کر سمانگلی پہنچا جا سکتا تھا یہاں ایک گڑا بنا ہوا تھا جہاں سے مٹین کال گئی تھی لیکن یہ گڑا کا فیبسی تھا اس کی زمین بھی ہیں وہاں تھی وہ لوگ ادریس علی کو لے کر اس گڑے پر اتر گئے جو جارہ گیرہ نہیں تھا اور ادریس علی سبر سکون کے ساتھ ان کے ارکتے دیکھ رہے تھے نیچے پہنچنے کے بعد پاس تول برادر نے کہا بابا جی کلمہ پڑھ لو دیکھو قدر نے تمہارے دیکھو قبر کا انتظام کیسی اچھا جگہ کیا ہے کیسی جگہ ہے ادریس علی کے اوڈے پر مسکرات پھیل گئی انہوں نے کہا دوگز زمین جہاں بھی مل جائے اس مالک کا کرم ہے ہم بلا اس کی مسئلات میں کیسے داخل دے سکتے ہیں بہت اچھی جگہ ہے اور ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم سب کیوں کر رہے بس جانے دو کیا دوگے جانے دو کیا دو کروگے ان باتوں کو پوچھ کر ایسے کام ہمیں اچھے بے شک نہیں لگتے لیکن ہم تو حکم کے بندے ہیں تمہاری مرزی ہے پھر بھی بتا دیتے تو اچھا تھا بتاؤ بھئی مرنے والے کے آخری خواہش شبوری کرنے چاہیے جانتے ہوئے ایک اور شخص نے کہا تھا ہاں رفیق نے رفیق ہی تو ہمیں چود اشار نواز کے حوالے لے گیا تھا بس یہ سمجھ لو ہم رفیق کے آدمی ہیں تم نے شاید رفیق کے کوئی نقصان بن چایا ہے اس نے ہمیں تمہارے قتل خواہم دیا ہے اب یہ بتاؤ کیسے میں نقصان کرو گئے گولی ماریں مار دیں گردن دبا دیں یا پھر اس شع انسان لگے پھر بولیں انہیں عزیز موت کا تائین انسان خود کبھی نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ کے علم سے وحکم سے ہوتا ہے تو پھر تمہیں زباہ کر دینا زیادہ اچھا ہوگا کیا سمجھے اس نے کار چھولا لے کر آگے بڑھا لے کر اسی وقت ایسا لگا جیسے اس کے گال پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو تھپڑ بھی ایسا گواز پناتوازہ نہ سمال سکا کئی فٹ انچا اچھل کر دانی سیمت گر گیا اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں دوسرے لوگ بھی چونکر دریس علی کو دیکھنے لگے وہ یہ اندازہ لگانے کوشش کر رہے تھے کہ اس بولے شہز میں اتنے ایک طاقت کہاں سے آگئی اس نے اتنے طاقتور آدمی کو زمین چھٹا دی یہ اندازہ بھی بہتنے لگا پائے تھے کہ پھر خود دریس علی نے نہیں مارا والکہ کسی ندیدہ وجود نے یہ عمل کیا ہے البتہ انہیں تھوڑی دیر کے بعد صحیح صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ خوفناک گنسا ان میں سے ایک جبڑے پر پڑا تھا اس کے داندھ ہل کر ر دریس علی تھوڑے سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اتنے سارے افراد گدو کی طرح پٹ رہے تھے اور پٹنے والا وجود نظر نہیں آ رہا تھا اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھے ان افراد پھرتی سے باکر گڑے سے اوپر پہنچ گئے باقی پانچ افراد اب بھی بری طرح مار کھا رہے تھے ان میں سے کئی کہ موہ سے خون بیرہ ترچار کی آنکھوں پر نشان پڑ چکے تھے وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے قرار سارے تھے اوپر جسٹارٹ ہونے کے آواز سنائی دی وہ پانچوں بھی چونکے پھر اسی طرح گالیاں بکتے ہوئے گڑے سے اوپر جاننے کے لیے آگے بڑھے کے دیکھنے والے کو ہمسی آ جائے ان میں سے کئی تو ایسے تھے جن کے آنکھیں سخمی ہو گئی تھے وہ اوپر چاڑ رہے تھے اور نیچے گئے رہے تھے ادریس علی ایک طرح کھڑا مسکرا رہے تھے جب وہ سب اوپر پہنچ گئے تو جیپ کے آگے بڑھنے کے آواز سنائی دی بری طرح مہاں سے بھاگ گئے تھے ادریس علی خموشی کے ساتھ کھڑے صورتحال کا جازہ لے رہے تھے کچھ ہی لمحہ کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی سب فرار ہو گئے حضور تم بھی بڑے سیتم زریف آ لی جا اتنا زخمی نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں حضور وہ آپ کی توہین کر رہے تھے آپ کا غلام بلا کیسے برداشت کر سکتا تھا رات مکا کر بگا دیتے ہیں اچھے خاصے زخمی ہو گئے سارے کے سارے وہ اسی قابل تھے محترم بزرک اسی قاب رفیق نے بے جاہر ہم جانتے ہیں کہ شہر نے یہ عمل کیا بزرک بڑے اطمان سے کہہ رہے تھے آواز سنائی دی آئیے میں آپ کو سبان گلی بن جانوں چلتے ہیں میاں چلتے ہیں آرام سے چلتے ہیں پریشانی تو تم نے دفع کر دی چلو ہمیں سہارا دیا کر اس گھرے سے باہر نکالو ادریس علی نے اپنا ہاتھ اوپر رہ کر کے کہا پھر ان کا ہاتھ ہے اس کی طرف ازام ملک ہو گئے جیسے کسی نے تھام لیا ہو کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گھرے سے باہر تھے آواز چلتے ہیں ویسے تمہیں صورتحال کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہے آلی جاں جی میں تو صرف آپ کے ساتھ تمیزی دیکھا آگیا ایک عجیب مسئلہ ہے وہ بیچاری شدید ذہنی بہران کا شکار ہے چہدری شاہ نواز کی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں ادریس علی نے مختصر الفاظ میں ساری رو داد دھو رہے ہیں جو ان کے علم میں تھی پھر وہ بولے ہم تو چلے جائیں گے ٹہلتے ہوئے تمہاری ایک ڈوٹی لگا رہے ہیں آلی جاں وہ یہ کہ ہمیں چہدری شاہ نواز کی دوسری بیوی ارشیہ بیغم کے کوائف درکار ہیں وہ کس طرح کی خاتون ہیں ان کے ذہن کیسی ہے پھر وہ ماں بننے والی ہیں ذرا ان کے بارے میں تفصیل بتا ہوتا کہ داستان ہماری علم میں آ چکی ہو پھر ہمیں اپنا بھی بفرز نبانہ ہے جو حکم میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو گاتہ کنچانو وہ کم بہت کریں دبارہ ہمارے کی کوشش نہ کریں ادریس علی حنسلہ کے پھر بولے با خدا ہمیں اس کا ذرا برابر خوف نہیں ہے اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے ویسے ایک دا درستان کا آگاز ہوا ہے تم جاؤ کیا سمجھے جو حکم اتنے دیر میں دریس علی اس راستے پر پہنچ چکے تھا جس بانگلک کی جانب جاتا تھا پھر انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی رفیق پریشان نگاہوں سے شائنہ بیگم کو دیکھ رہا تھا اس نے آگے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا شائنہ بی بی آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے میں نے ہی میں نے ہی نہیں میرے پرکھوں نے بھی آپ کا خاندر کا نمکہ ہے میں آپ سے جھوٹ بول سکتا ہوں سکتا تھا کہ میں نے دریس علی کو ختم کر دیا اور آپ کو آپ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں مگر شائنہ بی بی میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی نہیں بولوں گا میں نمکہ رہا نہیں ہوں آپ سے جھوٹ بول کر خاموشی سے دریس علی کے خلاف کام کر سکتا تھا مطمئن ہوتی لیکن میں نے اسے یہ بات کہہ دی کہ آپ لا علم میں نہ رہیں ہم برے لوگ کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں میرے پاس اور بھی بہت سے کارڈ ہیں کارڈ ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی جال میں پھنس کر رہا جاؤں جانتی ہوں باتیں بنانے میں مہارتے تیرے پاس سب سے بڑا کارڈ ہے برباد کر دیا تنہیں مجھے اب میں سکول پر ہر وقت گزاروں گی سوئیتی رہوں کے کعبہ دریس علی چودری صاحب سے ملاقات ہوتی ہے کب اس کے بعد میرے اوپر آفت آتی ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں ساری باتیں اپنی جگہ ایک دریس علی کم ظرف آدمی نہیں ہے اندازہ ہے میرا کہ وہ آپ کی بات کسی کو نہیں بتائے گا ارے چھوڑا رفیق میرا مو مت کھلوا میں یہ سوئیتی ہوں کہ اس دنیا میں کبھی کسی پر بہت ساہی نہیں کرنا جائے انسان کو اگر موت کے مو میں جانا ہے تو وہ اپنے آراز کسی دوسرے کو دے دے چھوڑا رفیق کوئی اور نہیں کھانی سنا دیں مجھے اب ٹھیک ہے بیگم صاحب باہر رفیق صاحب کا ادمار اٹھ گیا تو الگ بات ہے مگر میں ایک اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے کیسا اجازت شاہنے بیگم نگائیں اٹھا کر رفیق کو دیکھا شاہ پور بستی میں ایک جوگی ہے راج گندل سفلی کا مہر ہے اس کے بارے میں نہ جاننے کیسی کیسی داستانیں مشہور ہیں وہ اگر کچھ کرنے پر آ جائے تو اس کی کارم ممکہ نہیں بہت سے واقع سنے ہیں میں اس کے بارے میں لوگیں سے نفرت کرتے ہیں بستی سے باہر اس نے اپنا موٹھ بنا رکھا ہے اور وہیں اس کے گرد کی سمادی بھی ہے بڑے رئیس لوگ جنہیں کوئی بھی موڑی مشکل پیش آ جاتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں لیتا کیا ہے کچھ معلوم نہیں اگر آپ اجازہ دہتے سے مل کر کوشش کریں آپ کے لئے کام کریں ہاں ہاں کیوں نہیں سارے تمانے میں پھیلا دیں میری بات اب ایک آدمی دردے سر بنا ہے اور ایک اور بنا دے پھر سارے کے سارے مل کر مجھ پر جلگار کریں گے اس بار مسیلتوں میں بھنس جاؤں گے ارے بابا دربدر ہونا ہی لکھا تھا تو پھر یوں ہی صحیح اور سہارا نہیں ہوتا اس دنے میں اس طرح شرمندگیاں اٹھانی پڑتی ہیں آپ ایسی باتیں نہ کریں بیگم صاحب آجاب تاک آپ کارفیک زندہ ہے آپ بے سہارا نہیں ہوتی انہیں دیں گے ایک وعدہ کرتا ہوں آپ سے یہ وعدہ ہے کہ چوہدری صاحب آرشیہ بیگم کو نہیں چھوڑتے ہیں تو میں خود آرشیہ بیگم قطر کروں گا اس کے پانسی چار جاؤں گا میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دیں شاہی نبیہ کچھ نظر ہوتی نظر آئیی تھوڑی در تک سوچتے بھی بولی کیا بتا ہے تو انہیں اس جگہ کا نام راج گندل اس کا نام بڑے قصب ہے بڑے قصے سنے ہیں میں نے اس سے کہ سنے ہیں موٹ یا پھر جو مندر آس نے بنا رکھا ہے مندری سنے بڑا پروسرار ہے سنا ہی ہے تو انہیں یا کبھی دیکھا بھی ہے نہیں دیکھنے کے نمبر کبھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جو کہتے ہیں نا کہ اکھلی میں ساتھ ڈالا تو موصل ہمارے دل سے نکھا کر کسی کے کانوں تک جا پہنچی ہے تو اب اس کس کس سے چھپاتے پھریں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا لینا دینا پڑے گا ان کو جا کریں ملوم ہوگا کیا لینا دینا پڑے گا اس کی تو فکر مت کرنا چاہا جاؤ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا رفیق تیار ہو گیا پھر شاہی نبیہ بیغم سیدازلے کا شاہ پور چل پڑا دل کا سفر بڑا تھا اس کے بعد شاہ پور پہنچ گیا کوئی مسلمان تانگے والا مٹھ ت تک جانے پر تیار نہیں تھا سب کے سب کانوں کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے وہ بھی کوئی جانے کی جگہ ہے جی کسی کا اپنی موت بلا نہیں ہے تو راج گندل کے مندر کی طرف کا رکھ کر لے اسے مندر کہنا تو گلت بلکل ہی گلت ہے مندر تو ایک عبردگاہ تھی ہے راج گندل کے مندر میں تو شتان کی پجاہ تھی ہے شتان کوتوں کے رکھ کرنا ہم کسی مسلمان کا کام نہیں وہ سامنے رام کمار تانگے والا موجود ہے خوشی سے آپ کو ہا لے جائے گا رام کمار تانگے والا نے رفیق کی ص صورتے کے بولا جے بگتونی آپ ہندو ہوا تم یہ بتاؤ تو مجھے راج گندر کے موٹھ لے جا سکتے ہو یا نہیں کیوں نہیں مہارا کیوں نہیں آو بیٹھو تاکہ والا خوشی سے تیار ہو گیا اس کے بعد قریباً بھی اس میں انٹر کا فاصلہ دیکھ کرنا پڑا پھر جو فضائے میں ہلکی ہلکی بدبو بریجی تو پتہ چلا کہ راج گندر کا موٹھا گیا دور سے قلدان کی ایک ہمارے نظر آ رہی تھی جسے مندر کی شکل دی گئی تھی اس کے برابر ہی ایک سمادھی بنی ہوئی تھی سامنے چھوٹا سب گیچا تھا لیکن اجار درخت پرمشن میں دور سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس بیانک جاگہ پشتان کی پڑا ہوتی ہے اس پر نحوصت برستی ہے رفیق نے راج گندر کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ سچ تھا تانگے والے نے ایک مقصود جاگہ تانگہ روک دیا رفیق نے قرآن آکے اور اس کے بعد سہما سہما آگے بڑھ گیا کالی رنگ کے لباس میں راج گندر کے بجاری دردر پھر رہے تھے تقریبا سب ہی کے سر گھٹھے ہوئے تھے ان کے درمین چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں کھڑی ہوئی تھی لٹکی انہیں در آ رہی تھی سب کے سب خموشن سے دردر آ جا رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے رفیق کو دیکھا دونہ ہاتھ جوٹ دیئے جے کشکندی جے کشکندی سواغتم مہاراج سواغتم مہاراج رفیق نے اپنے آپ پر کب پایا اور مضم لاجے میں بولا وہ میں مہاراج راج گندر سے ملنے آئے ہوں کون ہو بگوان کیا کام ہے ان سے ہندو درم سے ہو نہیں نہیں میں مسلمان ہوں رفیق حقلاتا وہ بولا پجاری اقدم چونک پڑا کچھ لوگ رفیق کو غور سے دیکھتا تھا پھر بولا شاہ پور ہی کے رہنے والے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو نہیں پجاری جی باہر جائے ہوں کام بتاؤ گیا میں ساری باتیں آپ بھی پوچھ لیں گے تو میں مہاراج سے مل کر کیا کروں گا تو میں ہمارے معزز مہمان ہوں میں مہاراج کو جا کر خبر دیتا ہوں پجاری اندر چلا گیا نہ جانے کیوں رفیق کو یہاں یہ گھوٹن کا احساس ہوا تھا بدبو جہاں بھی پہلی ہوئی تھی لیکن وہ جہاں در ہے کالے ان کے مہار جہاں ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد یہ پجاری واپس آئے بولا آئیے مہاشی جی رفیق اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا پرانی طرز کا بنا ہوا مندر اندر سے بھی بیانک تھا وہ اپنا مورتیاں جگہ جگہ نظر آ رہی تھی لیکن یہ دیوی دیتا ہوں کہ مورتیاں نہیں تھی بلکہ عجیب عجیب بیانک شکل میں انسانی جسم تراشی ہوئے تھے ان کے رنگ بھی ساتھ ہیں ان کے چہرے بھی عجیب و غریب رنگوں سے پوتے گئے تھے اتنا ہولناک محول تھا کہ دیکھنے والے پر دہشت تاری ہو جائے ایک دروازہ اندر داخل آنے کے بعد پر جاری نے دیوار میں لگی ایک مشل روشن کے رفیق مدر مڑا آگے چل کر سیئے ہیں اسنبھل کر میرے ساتھ آ جاؤ مہ گراہیوں میں اتنے لگا رفیق بڑی احتیاط سے ایک قدم بڑھ آگا بڑھاتا نیچے جا رہا تھا اسی جی ختم ہوئی تو ایک بڑا سا حال نظر آیا جس میں جگہ جگہ دیواروں پر مشل روشن تھی ایک مرگ چھالہ پر آسن جمائے ایک مرگ چھالہ پر آسن جمائے راج گندل بیٹھا ہوا تھا باری بدن کا حیبت ناک سی شکل کا آدمی یہاں کا محول بھی کم حیبت ناک نہیں تھا اس کی شکل صورت نرفیق پر اور خوف تاری کر دیا راج گندل اسے دیکھا کہا آؤ مجھے معلوم تھے تم آنے والے ہو ساں نے بیٹھ چاہا اور بک شدید احران ہو گئے لیکن موہ سے کچھ نہ بولا رہا یہ مسلمان ہمارے ہاں کا تو کچھ کھائے پی اگر نہیں اس لئے ہم اسے کوئی سیوہ نہیں کر سکیں گے جا تو جا اس نے پجاری کو شہر کر پجاری الٹے کر تمہاں واپس ہو گیا ہاں بول کیا نام ہے تیرا رفیق ہے مہارا مہاراج کیا کام ہے ہم سے ہے مہاراج میں اپنی مالکن کی طرف سے آئے ہوں میں آپ کی بڑی طریف سنی میری مالکن مشکل کا شکار ہے مشکل بتا جلدی کر راج گندر کے آواز بھرائی اور رفیق نے ساری کھانی جلدی سے راج گندر کے سامنے دھرہ دی اس دن وہ آنکھے بند کی بیٹھ رہا تھوڑی در کے بعد اس نے نگاہیں اٹھائیں بولا تجھے انتظار کرنا پڑے گا چوبیس گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا چوبیس گھنٹے کے بعد ہمارے پاس آ جانا بس اب جا عجیب سنڈاز میں اس نے یہ رفاظ کہتا رفیق جلدی سے اٹھ گیا چند گدم پچھ اٹھا تو وہی پچھاری سے کھڑا نظر آیا اس نے رفیق کا اپنے ساتھ آنے کا شرح ہے واپسی کے لئے سیدھے جنڈے رہا اس مہار میں رفیق کے ذہن کو ساہر نے جگڑ لیا تھا راج گندر کے حیابر ناک شخصیت نے رفیق کو دہشہ زیدہ کر دیا پچھاری کے ساتھ باہر آ گیا پچھاری نے اسے ایک طرف بیٹھنے جانے کے لئے کر بولا تمہ باغ گیا شاہ لی ہو مہاراج کو تمہاری آمن کے پہلے پتہ چل گیا ویسا تمہارا جانے پران پار ہے پر وہ بہت کام لوگوں کا انتظار کرتے ہیں کیا تمہاری مشکل دور ہو گئی نہیں نہیں انہوں نے تمہارا چوبیس گھنٹے کے بعد بلایا ہے سمجھ لو تمہارا کم ہو گیا یہاں مندر میں تو نہیں ٹھائر ہو گئے تم شاہ پور میں بڑی عبادی مسلمان نہیں کی ہے تمہیں چوبیس گھنٹے وہاں گزارنا ہو گئے چوبیس گھنٹے کے بعد تم وہاں واپس آکھا تمہارا اسے ملو تمہاری مشکل کا آپ آئے سوچ لیں گے ٹھیک ہے رفیق نے جواب دیا اس کے بعد وہاں سے چل پڑا راج گندر رفیق کے جانے کے بعد فوراں ہی اپنے جواس اوٹھ گیا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی رکس کھا رہی تو تیہ خانے کے دوار کے پاس پہنچ گیا دوار میں اس نے کوئی کل دبائی تھی تیہ خانے کے اندر سے دروازہ کھل گیا اس دروازے اندر داخل ہو کر سیرے ہوتا نہیں لگا کوئی تیہ خانہ تھا تھوڑی سی سیرے ہوتا نہیں کے بعد وہ رکا رہا ہوا ناکسی گفہ تھی گفہ میں گفہ تھی گفہ میں تین مشرے روشن تھی جو اس کے اندیلے کو دل کرنے کے نقام کوشش کر رہی گفہ میں صرف ایک مجسم ایک سال کچھ نہیں تھا بورے رنگ کی کسی پتھا سے بنایا گیا یہ حیبت رنگ مجسمہ گفہ کے بیچوں بیچ ارستادہ تھا راج گندر اس کے سامنے دوزان ہو کر بیٹھ گیا اس کے سامنے اس کے موں سے کچھ اشلوک نکلنے لگے اور گردن جگا کر تھوڑی دیر تک یہ اشلوک پڑھتا رہا ہے پھر اس نے کہا وہ آ گیا ہے مہاراج وہ آ گیا میں اپنی شکتی کی طرف بڑھ رہا ہوں مہاراج مجھے آشروات دے دیجئے کہ میں اپنی کوشش میں کام آ جاؤں اچانکی گفہ میں تیز روشنی کا جمعکہ ہوا راج گندر صدہ ہو کر بیٹھ گیا اس کے موں سے نکلا جے ہو مہاراج کی جے ہو مہاراج کی پھر وہ اٹھا اٹھے قدموں چلتا ہوا اپنی جگہ پہنچ گیا وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے پجاری کو بلا کر رفیق کے بارے میں پوچھا تو پجاری نے سبتا ہے وہ بستی شاہ پور کی طرف چلا گیا چوبیس گندر کے بارے رفیق پھر مندر پہنچ گیا راج گندر نے اسے اپنے تہخانے میں اس کا استقبال کیا شاہینا بیگم سے مرانا یہی نام بتایا ہے تم نے ہمیں جی مہاراج پھر ایک نظر نے کھا بس تم جاؤ اپنی مالکن سے کہہ دو کہ اس کا کام آسانی سو جائے گا بے فکر ہے مہاراج مجھے کچھ دینا چھا دینا چھے نہ ہوگا نہیں ابھی نہیں جب تمہارے کام ہو جائے تو ہم خود بھی تمہاری مالکن سے مچھانا مانگ لیں گے آپ ادھر آئیں گے مہاراج یہ ساری باتیں تم ہم سے مت پوچھو آئے بغیر بلا کیا ہو سکتا ہے ہمیں جو بھی ضرورت ہوگی تمہیں بتا دیں گے بہت بہت شکریہ مہاراج بہت بہت شکریہ رفیق نے اس کے بعد خوش دلی سے وہاں سے چل پڑا پس بستی پون کا شاہینا بیگم کو خوش خبر سنا دی بات تو یوں سمجھ دی دیا کہ جان کی واضح لگائی ہے آپ کے لئے اتنی خطرناک جایا کہ بتا نہیں سکتا آپ کو آکام ہوتا ہے کہ آپ کی بات ہے میرے سینے پر جو ساپ لوٹ رہے ہیں وہاں آستا آستا میرے اندر زہر اتا رہے ہیں میں نہیں سمجھتا لفیق میرے سینے میں کیسے آگ لگی ہے بس تھوڑا سا انتظار کر لی یہ لفیق نے کہا لکڑ مون نامی علاقے میں چودش آنواز کی پستی زمین نے تھی ان کے خاندر کے کچھ بزرگوانے یہاں یہ خوش نماہ بنگلہ بنایا ہوا تھا بڑی پور فضاء جگہ تھی جس وقت میں بنگلہ بنایا کہتا ہے اس وقت اس کے قریب ہو جوار میں زیادہ بازی نہیں تھی کس خاندر کے کسی اور افراد نے ایک اور خوبصورت اوہلے میں سکونتیں ہاتھ کر لی اس وقت یہ بنگلہ خالی پڑا ہوتا لیکن ارشیہ بیگم کے لئے یہی جگہ منتقیب کی گئی تھی اور یہاں صحیح معنی میں نئی سرسے رونکو کا آغاز ہو گیا تھا ارشیہ بیگم کو ایک متوقع جو کچھ ان کے سامنے آیا تھا اس نے انہی لرزا دیا تھا البتہ کبھی کسی بڑی مشکل میں پڑھنے سے پہلے ہی اللہ نے اسے ایک بارزت جگہ منتقیب کرنی اور چوہدری شاہ نواز کی محبت نے انہیں سر شہر کر دیا پھر قدرت نے انہیں نام سے نواز آر ان کی خوشوں میں مزید اطافہ ہوا بلادہ تھوڑے ہی دنوں میں متوقع تھی ارشیہ بیگم ہاں خوش آئے اندر تصورات میں بنگلے پر ان کا مکمل آئی تھا پیروں فقیروں کے لئے دل میں بڑی عقیدت تھی کسی بھی آجت مند کو خالی آر واپس نہیں جانے دیتی تھی وہ فقیر جس نے بنگلے کے درازے پر آکا صدا لگئی تھی بڑا عجیب و غریب تھا کالے رنگ کی کفنی پہنے ہوئے سار پر رومان لپیٹے ہوئے تھا اس کے چیرے پر ایک عجیب سا حیبت ناکہ صرف تھا ملازموں نے اسے پوچھا کہا چاہتے ہو تو اس نے قلتے ہوئے آواز میں کہا کہ وہ یہاں صرف بیغم صاحبہ کے لئے آیا ہے بیغم صاحبہ کو اس قسام میں لائے جائے پھر فقیر نے کچھ ہی باتیں کہیں کہ چودری جو کدر میں متاثر ہو گئے ان میں سے ایک نے جا کر اشیہ بیغم کو ساری صورتحال بتائی کیا کہہ رہا ہے ارشیہ بیغم صاحب کے آپ سے ملنا ہے ٹھیک ہے اسے بتاؤں میں آ رہی ہوں اور ارشیہ بیغم نے اسے اپنی اچھی طرح اپنے ارنے کو اچھی طرح لپیٹا کسی اور کے سامنے تو شاید نہ جاتی نہیں کر فقیر ابو گزرکوں کا بڑا احترام کرتی تھی سر سے پہتا خود کو چھپا کر اس جہاں پہنچ گئے جہاں ملازمہ نے فقیر کو بتایا ہوا تھا اس کے نگرانی کا رہتے جب ارشیہ بیغم اس کے سامنے آگئے انہوں نے اس اسلام کیا تو فقیر نے ملازمہ قدر دیکھا یہ پیردار کیا ہے ہمارے سار پر ہی رہیں گے جاؤ تم باہر جاؤ 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 بات مجھے کرنی ہے ارشیہ بیغم نے آنکھ سے اشارہ کے عمال آزم بانے کا گئے جی بابا صاحب حکم ورمائیے کہ اخت منت کر سکتے ہیں آپ کی لڑکی میری آنکھوں میں دیکھو میں تمہیں کوئی سمجھانا چاہتا ہوں فقیر نے کہا ارشیہ بیغم کے آنکھیں اٹھ گئے چانک ہی انہیں یوں لگا دے سے فقیر کے آنکھوں سے ایک دیر تیز چمک نکل گرم شانے سے ٹکرائی ہو ان کے سار کو ہلکا سا جٹکا لگا لیکن وہ پھر پل کے نہ جبکا سکے فقیر کے آنکھوں سے نکلنے والی شاؤں نے ان کی نگاہ کو اپنی گرفت میں لے دیا رفتہ رفتہ ہیں انہیں اپنے ذہن میں ایک شدید سنسلات محسوس ہونا لگے پھر وہ بلکل ساکت ہو گئی تھی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے گوہ سے سن رات کو ٹھیک بارہ بجے تجھے اپنی رہشگاہ سے نکل کر اس جگہ پہنچنا ہے جو میں تجھے ابھی دکھا دیتا ہوں تیرا ذہن راستہ پر تردی دہنمائی کرے گا جب تو وہاں پہنچے گی تو میں تیرا وہاں منتظر ہوں گا سمجھی میں وہاں آؤں گی ٹھیک بارہ بجے اب تو مجھے اپنے ملازمہ قسم میں کچھ تھوڑے سے پیسے دے کر مجھے ازادت دے گی باقی ساری باتیں میں تجھے اسی جگہ بتاؤں گا جہاں میں نے تجھے کہا ٹھیک ہے آپ کا جو حکم میں اس کی تمیل کروں گی عرشیہ بیگم کے مہن سے نکل آر فقیر نے اپنی آنکھیں بند کر لے عرشیہ بیگم زہن کو ایک جھڑکہ سالہوار انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ گئے انہوں نے رضیتا نگاہوں سے در دیکھا لیکن ان کی سمجھ نہیں آیا فقیر آنکھیں بند کر بیٹھا ہوا تھا آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب عرشیہ بیگم نے پوچھا مجھے ایک چاندی کا زیور دے دے تھوڑے سے پیسے تیرے ہاں آلاد ہونے والی ہیں میں اس کے لئے جوا کروں گا میں ابھی یہ چیزیں بجوائے دیتی ہوں اور کئی حکم ہے میرے لیے نہیں فقیر نے جواب دیا تو پھر میں جاؤں آجا عرشیہ بیگم نے اسلام کے لیکن پہلے سلام فقیر نے کوئی جواب نہیں دیا اس وقت اس نے کوئی جواب دیا عرشیہ بیگم عجیب سے احساس لیا اندر چلی گئی چاندی کا خوبصورت زیور کچھ ہے عرشیہ بیگم عجیب سے احساس کا شکار تھی فقیر کا حوفناک چہرہ ان کے نگاہوں میں گھوم رہا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسا آدمی تھا شیطان زیادہ راج دندل جہاں اپنا چکر چکر چلانے کے بعد سیدھا شاہ نواز کی نئے ویلی کی جانب پڑا چل پڑا راستے میں ایک جواب اس نے زمین پر بیٹھ کر پتھر کے ایک نکیلے ٹکرے سے زمین پر ایک چکور نشان بنایا پھر کچھ پڑھنے لگا چکور نشان کے اندرین حصے میں کچھ علمات کے بعد مدب مدب دعا نکلا پھر وہاں کے زمین سرخ ہوگی توڑی دیتا کہ اس نے آگ جیسی تپش اٹھی اور اس کے بعد اس میں ایک منظر سا نمائنے لگا یہ شاہر ویلی کا نقشہ تھا تمام راستے تمام دروازے نظر آرتے راج گندر نے اس میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا ویلی کا اندرین منظر بلکل نمائن تھا اس نے مو سے مو سے کچھ شکو اشلوک نکالے پھر ایک جگہ پر انگلی رکھتی ملی لگتا ہے ایک دام مفضا میں تخلیل ہو گیا زمین کا چکور نشان آستہ آستہ خامنے لگا راج گندر ویلی میں اس جگہ ظہر ہوا جہاں اس نے انگلی رکھی تھی اسی چکور راجہ کا راستہ تھا جہاں سے بابا عدریس علی رفیق کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا راج گندر نے ادر ادر دیکھا اس کے بعد بڑے اتماع سے چلتا ہے جگہ پہنے گا جہاں رفیق بیٹھا ہوا تھا اپنے سامنے کوئی یہ سایہ سا محسوس کر کر رفیق نے گردن اٹھائی اس کے حلق سے ایک زوردار آواز نکل گئی راج گندر فکیر کے بیس میں اس کا سامنے کھڑا ہوا تھا رفیق نے ایک لمحے میں راج گندر کا پچھار ہے اور جلس کھڑا ہو گیا آپ آہ راج ہاں حیران ہوا ہمیں دیکھ کر ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں پگھلے ہمارے لئے یہ کوئی مشکل کام نہیں آپ کا کون سے دروازہ سہدر آئیں جو آپ میں راج گندر کا کہفہ گونڈ اٹھا تھا اس نے کہا ہم دروازہ سے گزرنے والوں میں سے نہیں ہے سامنے لوگ آس سے ٹپکے ہیں کہ تمہاری کہاں ہے تمہاری مالکان ہم نے ان سے ملنے آئے ہیں آپ آپ یہاں رکھے مہاراج میں جا کر میں خبر کرتا ہوں رفیق نے کہا رفیق نے کہا جسے ہمارے سواگر کے لئے یہاں بلاو آپ یہاں رکھے مہاراج میں بھی آتا ہوں رفیق نے کہا دورتا ہوا اس کی طرف چل پڑا جہاں شاہینہ اس وقت موجود تھی یہاں رفیق نے کہا ہوا تو ہمیشہ کوئی ناکہ عذاب بھی نازل ہوتا رہا تھا سادو مہاراج وہ جوگی اچانک یہ پہنچا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے تمہارا کیوں جا رہا ہے میں چلتی ہوں بے اچانی سے انتظار کر رہی ہوں کہ میری مشکل کا کوئی حل لگ لیں اس حل کے لئے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں ویسے بھی جانتی اگر انشاء کے حالات پیدا ہوگی تو پھر میری کوئی حاصل نہیں رہے گی اچھی زندگی کو مر جانا بہتر ہوگا یہ سب کچھ میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے انہوں نے وہیں آپ کو بلایا ہے شہینہ فرندیار ہو گئی تھی حالانکہ وہ بہت مغرور تھی ملازمہ کو تاپنی پاؤں کے جوتے سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتی تھی لیکن اس وقت دل کو لگی تھی چھاٹی اپنا سارا گروہ بھول گئی اپنی قسل چلتے ہوئی اس کمرے میں داخل ہوگی اس نے دیکھا ہے خوفناک سادو پولٹ کا پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا شہینہ پر اس سادو کو دے کر جیپ سیاہ بتا رہی ہوگی اس نے بندر میں ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ پیدا ہوگی تبھی سادو کی گرائی ویاز بری سندری کبھی کبھی منش کو اس طرح کے گشت بگنا ہوتے ہیں ترہ گشت دور جائے گا پلنٹو ایک بات کا جواب دینا دینا ہوگا تجھے گردن اٹھا شہینہ نے درتے درتے گردن اٹھا سادو کی آنکھوں کی چمک سے محسوس ہے جیسے کوئی شہرز اندیرے سے نکل کر ہزار ووٹ کے بلک سمیادے یہ چمک ایک لمحہ تھا اس کے آنکھوں کو تریقیر رہی بند آنکھوں میں بھی سادو کا جہرے کھولیک شکل میں نظر آ رہا تھا اس کے بعد اس کی آنکھوں کی کیا پھر بھال ہوگی لیکن اسے یوں لگتا ہے اس کے دماغ میں ایک جادہ سے تن گئی ہو پر اس کا ذہن ساف ہو گیا سندری تو نے اس آدمی کو ہمارے پاس بیجا تھا ہم نے چوبیس گھنٹے تک تیرے اس کشت کا پائے اس تلاش کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تیرے پر بڑا خطرناک جادہ کیا گیا اور تیس سے تیری پتی نے شادی کی کوئی معمول عورت نہیں اس نے جنترمنٹر کراک سے باندھا ہے ذرا گور کار کبھی تیرا اپنی تو اسے اچھی طرح پریم کرتا ہوگا اس کے اندر بڑی تفضیلیاں بیدا ہو گئی ہیں اس سے ہمیں جب سے دوسرے شادی جون میں آئی ہے سندری تو یہ ماں سمجھنا کہ اس کے بعد اس سے شادی پر ختم ہونے ہوگی جون میں آئی ہوگی اور تو مسلسل اس کے شمع مسلوکہ تجھے بلکل ہی راستہ ساتھ آدھے میرے بات سن تیرے باغ نے تیرا ساتھ دیا کہ تیری بات مجھ تک پہنچ گئی پر تو مجھے یہ بتا کیا تو سچے مان سے مجھے اپنا اندر دمان تھی ہے کیوں نہیں جوگی مہراج پہلے آپ مجھے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ ہی میرے مشکلات کھال ہیں ہاں پر اس کے لئے کیا تجھے ہمیں گروہ بنانا ہوگا ہماری چیلی بنانا ہوگا تجھے ماں تیار ہوں سادو جی میرے دل میں جو آگ روشن ہے اس نے مجھے پاگر کر رکھا ہے میں اس سے آگ سے نکلنا چاہتی ہوں اوشے نکلے گی اوشے نکلے گی پر ہمیں گروہ بنانا کر آج سے آپ میرے گروہ ہیں مو سے کہا دینے چاہتی کچھ نہیں ہوتا بہت اچھے معنی کی کرنی ہوتی ہے میں دیار ہوں پھر ٹھیک ہے بھئی سن بھئی پانی کا ایک گلاس لا سادو نروی کو مقاتب کر کے کارویگ پھر تیسے بھائی نکل گیا کچھ لمحے کے بعد گلاس میں پانی لیا کر اس نے گلاس سادو کو دیا تو سادو بولا ایک چادر ہمارے اوپر ڈال دو سادو کے اوپر چادر ڈال دی گئی اس نے کچھ منتر پڑھ کر گلاس میں پھونکیا پانی میں تھوڑا سا تھوک ڈال دیا گندہ گدی نے ہوئی پھیلے گا پھر کچھ لمحے کے بعد اس نے چادر ہٹایا شاہینہ کو سامنے آنے کے لیے کہا بدبختہ اور حسد کی آگ میں جلتی اپنا ایمان کھونے کے لیے آگے آگئی سادو نے گلاس سے اس کے ہاتھ میں دیار بولا دونوں ہاتھ سے پکڑا اسے پورا پانی پی جا خبرزہ اس کا ایک کترہ بھی نہ بچنے پائے شاہینہ نے سادو کے کہنے پر عمل کیا لیکن جب گلاس کے پہندے سے آخری کترے کو حلق میں اتارا تو اس کی نگاہ پہندے سے پر پڑ گئی اس میں ننہ ننہ کی ریکل بلا رہے تھے شاہینہ کا دل دکھ سے ہو گیا سوائی سے زیادہ نگاہ سے گلاس کے پہندے میں جنک کا لیکن اس میں جو کچھ تھا اس کے میرے دو مطر چکا تھا اس کے طبیعت بگری تھی اس نے آپ کو سنبال دی رہا ہو سکتا ہے اس نے دل میں سوچا پھر سادو کے باز نے اسے اپنے ترجم متوجہ کر لیا یہ بازو بند بازو بربان لے اس کے ذیترہ ہم سم سلسلتہ آپ ترہے گئے یہ کہہ سادو نے اپنے باز سے خوبصورت سا بازو بند نکالا جو سانت کی شکل کا تھا بازو بند اتنا خوبصورت تھا کہ شاہینہ نے خوشی خوشی سے اپنے بازو بربان لے سادو بولا اس میں کوئی ایسی بات پائے جو تیری سمجھ میں نہ آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں سمجھ لے نا یہ ہمارا نشان ہے تیری پاس شاہینہ نے بازو بند بند کر پیار سے باری نگاہوں سے اسے دیکھا ایک لمحے کے لئے اس کے ذہن سے ان کربلاتے کیلوں کے حساس نکل گیا راج گندر نے شاہینہ کی دونوں کنپٹنگوں پر ہاتھ رکھا اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بد بدایا اس نے ایک پھونک باری اور پچھاڑ گیا بولا اب تو مکمل طب ہماری بن گئی ہے لڑکے تو ادرا اس نے رفیق کا قریب آگیا راج گندر بولا چونکہ تو ہمارے پاس پہنچا تھا اس کے لئے ہمیں اس پر کہیں کہ تو چودرائن کا رازدر ہے ہاں مہراج میرے پھونکوں کا چودریک جی کے خاندر ہتلا کے اور میں ان کے میکے سے یہاں آیا ہوں تو پھر سن جو ہم کہہ رہے ہیں اسے گوھر سے سن تجھے کچھ لوگوں کا بنبس کرنا ہوگا رات کو بارہ بجے تھوڑی دیر پہلے ہم جو علاقہ تو جبدار ہیں وہاں پہنچ جانا بسی کا مشرق اسے میں ایک پرانہ کھنڈر اسے کے ساتھ پر پل کا ایک بڑا صدر رہتا ہے اس جگہ ہم کا نام نہیں جانتے کہتا ہے دماغ میں وہ جگہ آئی ہاں میں جانتا ہوں وہ کالا کھنڈر کہلاتا ہے بلکل ٹھیک رات کو بارہ بجے کالا کھنڈر کے علاقے میں پہنچ جانا کچھ لوگ ترے ساتھ ہونے چاہیے وہاں چودری شانواز کی دوسری بیوے بارہ بجے تک پہنچ جائے گی میں اس پر منتر پڑھوں گا موت کی نینس ہو جائے گی کوئی بھی اس تک پہنچ جائے گا میں اس پر منتر پڑھوں گا موت کی نینس ہو جائے گی کوئی بھی اس سے دیکھ نہیں سکے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے کالی علمکتہ سو گئی ایسے مردہ ہی جانے گا جب تو وہاں آئے گا تو اپنے ساتھ مسلمانوں کے کریہ کرم کا سامان لیانا وہ چیز جو گہوارہ کہلاتی ہے وہ سفید کپڑا جو کفن کہلاتا ہے وہ عورت جب ہمارے صدمت ہیں منتر تحسو جائے تو اسے کپن پہنا کر کبرستان لے جائے گا اور کبرستان میں جا کر اسے دفن کر دے گا پھر اٹھا آٹھ دن کے بعد رات کی خموشی سے جانا کبر کھوڑ کر اسے روت کی عورت اور اس کے اولاد کو لیانا چونکہ معییت کبر ہی میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے گی ایسا منتر زیر اثر ہوگا پھر اس اولاد کو لے کر تو میرے پاس اسی خندر میں آجانا عورت کو خندر میں چھوڑ دینا اور وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچ جائے یعنی وہ وہاں جہاں وہ آب رہتی ہے پھر اس کا دماغ الٹ چکا ہوگا اسے نہ بچی یاد ہوگی نہ اپنا پتی یاد ہوگا یہ کوئی بات نہیں جان پائے گی وہ آر دن کہا رہ کر آئی ہے اس کے بعد چودری شانواز سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے کیا سمجھے لڑکے بولو یہ سارا کام کر لوگے تم میں کر لوں گا مہاراج جنفیق نے کہا تم سمجھی شاہینہ وہ بے شک مرے گی نہیں چودری کے امان سے اتر جائے گی چودری کبھی اس کے طرف دیکھے کبھی نہیں کچھ دن کے بارے سے خود چھوڑ دے گا پھر تمہارے لیے اسے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے گروہ مہاراج میں آپ کے حکم کی تعمل کروں شاہینہ موت بنا لہجے میں کہتے ہوئے ٹھیک ہے چلتے ہیں ہم گروہ مہاراج میں گروہ دچنا چاہتی ہوں ابھی نہیں جو کچھ تجھے دینا ہے اس آدمی کے ہاتھ اس سمیں ہمیں بیجنا جب ہم سارے کام ہو جائیں ہم بکاریوں کو طرح مانگنے نہیں آتے ٹھیک ہے مہاراج جیسا آپ کا حکم شاہینہ مجھا دیا یہاں آئے تھے کوئی سوال مت کرنا رفیق کردہ نا خام کر دینا جانے شاہینہ کے دل میں کہا ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر راج گندر کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیئے پہلی بارہ جو گندر کے ہوتا پر مسکر پھیل گئی اس نے اپنا ہاں شاہینہ کے ساتھ پر رکھتے ہوئے کہا تو ہماری چیلی بن چکی ہے سندری جیتی رہا ناک دیو تاکہ سائے میں جیتی رہا اپنے حسد اپنے جلنگ میں کبھی کبھی وہ اپنا سب کچھ کھو بیارتی ہے تو حد نگاہ خوبنا کندرہ پہلا ہوا تھا کھو بیارتی ہے اگر آپ لوگ کو سٹوری پسند آئی ہے تو میری سٹوری کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبکرائب کر دینا اور اس کو شیئر کرنا بیل کا ایکن پریس کرنا ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں انشاءاللہ اسلام علیکم ملتے کیا رہا